جی ناظرین یہ موڈل ہاؤس ہے پہلے تو ہم اس کا لاؤک دیکھیں گے کہ یہ سیکیورٹی پرپس سے اس کی سیکیورٹی آپ نے کس طرح رکھی ہوئی ہے یہ تمام جو اپارٹمنٹ ہوں گے ان کے گیٹس کے اوپے اس طرح کے لاؤک لگے ہوں گے تالے لگے ہوں گے جی 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 بلکل اس طریقے سے آئیے گا داخل ہوتے ہیں یہ اس کے ڈرائنگ روم میں موجود ہیں اور ڈرائنگ روم کے ساتھ جو ہے چونکہ ڈرائنگ روم میں مہمانیں گرامی آتے ہیں تو لہٰذا ان کو جو ہے اپنی کچھ حاجتیں ہوتی ہیں جو کہ اس کی فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ پاوڈر روم جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاوڈر روم میں اور بات روم میں ایک فرق ہوتا ہے پاوڈر روم کے اندر جو ہے آپ کا شاور نہیں ہوتا باقی دوسری جو ہے ضروریات زندگی کے حوالے سے چیزیں ہیں بیسن ہیں یہ کموٹے وہ موجود ہوتا ہے اچھا اس میں اگر کیمرہ اوپر کی طرف آپ لے کر جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پاوڈر روم میں جو ایکزاوسٹ ہے وہ اوپر کی جانب دیا ہے تاکہ پروپر جو ڈرٹی ہے وہ بھار کی طرف نکل جائے اور جو اس کے اندر ساب موجود ہوں اس پاوڈر روم میں وہ جو ہے اس میل جو ہے اس سے بچے رہے ہیں یہاں پر اور ڈرائنگ روم میں بھی وہ اس میل واپس نہ ہے بلکل واپس نہ ہے اس کے بعد مجھے ایک کچھن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت زبست مجھے نظر آ رہا ہے اور اوپن کچھن کا کونسپ ہم نے اس لحاظ سے دیا ہے کہ اس میں بھی منیمم اسپیس کو ایٹریلائز کیا گیا ہے تاکہ جو ہے خاتون خانہ کو جو ہے بہت بڑا کچھن جو ہوتا ہے اس میں پھیلاو کا اسباب اگر اوپن کچھن ہو تو جو جب آپ کچھ آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میل ڈرائنگ روم میں بھی آ رہے ہوتی ہے بیٹروم تک بھی جا رہے ہوتی ہے اس کو اس اس میل کو روکنے کے لیے ہم نے کام یہ کیا ہے کہ ایک پاور فل ہیوی ڈیوٹی جو ہے اگزاست یہاں پر ہم نے دے دیا ہے یہ یہ ہود ہے آپ کا اور اس میں جو ہے آپ کھانوں کی خوشبو کی جو انٹینسٹی ہے اس کے لحاظ سے اس کو بھاہر نکالنے کے لحاظ سے اگزاست کرنے کے لحاظ سے انٹینسٹی کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پلس میں ہے اور تو اس کو ہم مائنس کرتے چلے جائیں گے پلس کرتے چلے جائیں گے تاکہ اس کی ضرورت کے لحاظ سے جو ہے آپ اس کو سیٹ کر سکیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو ہے ہائیڈولک سسٹم کا استعمال کیا ہے کیونکہ جو آپ کی ڈراؤز ہیں وہ بار بار کی کھولنے بند کرنے سے خراب ہو جاتی ہیں تو لہٰذا ہم نے اس کا یہ بھی انتظام کیا ہے کہ یہ ہائیڈولک سسٹم رکھا ہے اس کو جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنی دیر تک یہ چلے گا اگر آپ استعمال نہیں کریں گے تو پھر جو ہے یہ خراب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے اس لیے یہ ایسا کچن ہے جو کہ خواتین کو سمارٹ رکھ سکتا ہے یعنی کچن میں کام کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کیمرہ اگر یہاں پر لے کر آتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ بیتن کے نیچے ہم نے یعنی اس کی سنگ کے نیچے جو جگہ ہے اس کو بھی پروپر یوٹلائز کیا ہے اس میں کچھرا وغیرہ ڈالنے کے لحاظ سے پھر اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے یہ فلٹرز دے دی ہیں آپ کو تاکہ یہ سیفز کی شکل میں تاکہ جو آپ کے یوٹنسلز ہوں وہ جو ہے پروپر ہی جو ہے ڈرائی ہو سکیں اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر آرٹیفیشل ماربل استعمال کے جو کوریان کہلاتا ہے ڈیو پوائنٹ ایک کپنی اس کا برینڈ ہے بیسے تو ہمیں یہ عام فادت ان آربل نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی یہ مارڈیبل بھی ہے بہت ساری چیزیں اس کے فائد ہیں اس میں ایک کوالیٹی ایسی بھی آتی ہے کہ جو جرمی سائٹ کوٹنگ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں آگر ڈبل روڈی رکھ دیں گے تو وہ پندرہ دن تک خراب نہیں ہوگی اس کے ساتھ بھی ہم نے یہاں پر یہ سرویز بیلکون ہی دے دی ہیں اس کو آپ اپنے واشنگ ایریے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈراؤز وغیرہ دیتی ہیں تاکہ آپ جو ہے اپنے برطن وغیرہ استعمال کر تمام جتنے آپ آپ میں بنیں گے اس میں یہی پیٹرن اسی طرح کی جو چیزیں ہیں پرڈکٹ ہیں وہی یوز ہوں گی بلکل یہی ہوں گی بلکہ اس سے بہتر ہو سکیں گے یہ اوون دے دی ہم نے پھر اوپر بھی اسپیس کو ہم نے یوٹلائز کیا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں باکس یہ ایکچولی کیا فریچ ہے ہم نے کام یہ کیا ہے کہ جو عام استعمال کی جنسی چیزیں ہیں ان کو ہم نے اس کے ڈیکوریم کا حصہ بنا دی ہے اس کو کھولتی ہے عام ہم نے دیکھا کچھن کے لیے آپ کو فریچ میں سے کچھ نکالنے جاننا ہے تو آپ کو یا ڈرائنگ روم میں جا رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی بیٹروم میں جا رہے ہوتے ہیں آپ نے یہ اس کو ساتھ اٹیش کر دی بلکل ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کام کیا یہ ہے کہ یہ ایکچولی جو اپارٹمنٹ یہ ہمارے موزیز مہمان ہیں جو کہ اس وقت دروازے پر موجود ہیں ناظرین صحیح ہیں تو لہٰذا جو بھی ہیں تو ان سے ان کی پہچان آپ کو بہتر طور پر تصویر دیکھ کر ہو جاتی ہے تب جا کے آپ اس ڈور کو اپن کریں یہ ویڈیو انٹر کوم آپ نے دیکھا یہ ایک فیسلٹیٹ کر دی ہم نے صحیح ہے اس کو ہم نے ایک سیمی سمارٹ ہوم کے طور پر لیا ہے یہ یہ اسٹور روم ہے کیونکہ گھر کی بہت ساری اشیاء وہ یقیناً ایک فیملی ہوتی ہے تو اس کو اسٹور لازمی طور پر چاہیے اس کو ہم نے بھی صرف کھلا رکھا ہے اس کو آپ کی مرضی کے لحاظ سے کسٹمائز کر سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ کی ریکس شیل فغیرہ بنایا جا سکتی ہیں ہم میں بیٹروم دیکھنا چاہوں گا اس بیٹروم کا سائز جو ہے ہم نے بارہ بائی فورٹین یعنی ٹویل بائی فورٹین کا سائز رکھا ہے ہم نے اس میں اور اس کی جو وال آپ کی جو ونڈو ہے وہ مارگلہ وی فیسنگ پر رہی ہے یعنی آپ بچوں کو پہاڑ دکھا سکتے ہیں پہاڑ دیکھ سکتے ہیں خود اعتمادی ملتی ہے کہ ترقی کرنی ہے پہاڑ ایک میسیج ہوتا ہے آئیے اس کو واشروم میں ہم داخل ہوتے ہیں آچہ واشروم میں دو طرح کی اشیاء آپ کو نظر آئیں گے ایک وہ جن کا تعلق ضروریات زندگی سے ہیں اور دوسرا تعلق جن کا خواہشات زندگی سے ہیں ضروریات زندگی سے جو تعلق ہیں اس میں جو ہے آپ کا یہ مطلب کہہ رہے ہیں آپ کے ضروریات پوری ہو جاتی ہیں خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں نہیں نہیں اس میں ہم نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں خواہشیں بھی پوری کوشش کر رہے ہیں جی 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 خواہشات کو پوری کر نہیں کوشش کر رہے ہیں اپنے پورے پاکستانی عوام کی اور ہماری خواہشے جس طرح کی چیزیں ہم دکھا رہے ہیں وہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے ہر پاکستانی کی دسترس میں آجائیں انشاءاللہ دالا اچھا یہ تو بیسن ہو گیا ہے یہ کموٹ ہو گیا ہے اور یہ جکوزی کی طرف آپ ذرا نگاہ ڈالیے گا یہ خواہشات زندگی کا دال ہے اس کا دال ہے اگر ہی نہیں ہے آپ بات لے سکتے ہیں کہیں شاور کے نہیں جی 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 اگر کوئی ہمیں کسٹمر یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ جکوزی چاہیے تو پھر ہم اس کو یہاں پر لگا دیں گے اگر کوئی کہتے ہیں کہ سمپل ہمیں صرف اور صرف جو ہے ایک شاور کی ضرورت ہے اسٹینڈر شاور اور ہم لگا دیں گے یہاں پر یعنی یہ اس کو پھر ہمیں چارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک اور چیز بعض ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اشیاں جو کہ ہمیں دیکھنے میں اچھی نظر آتی ہیں صحیح اور کبھی کبھی استعمال بھی ہو جاتی ہیں لیکن 30 کے قریب ایسی اشیاں ہوتی ہیں جن کو آپ لگا تو لیتے ہیں لیکن پوری زندگی استعمال نہیں کرتے ہیں مثلا یہی جکوزی کیونکہ جس طریقے سے ہماری فیملیز کا اسٹریکچر ہیں آئیے ایک اور نئی چیز میں آپ کو انٹڈیوز کرواتا ہوں ناظرین آہ ست بھائی کے تعاون سے میں دیکھنا چاہوں گا یہ دیکھئے گا اس میں ہم نے یہاں پر یہ کبر دیا ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے تو ہم نے بوٹم سے لے کر ٹاپ تک میکسیمم ہائٹ استعمال کیے ایک ایک انچ استعمال کیا ہم نے اس کورچ پہ ہم نے یہ ایڈجسٹبل ہنگ کر دے دیا ہے تاکہ خواتین یا مرض حضرات اپنے جن سے ڈریسز ہیں جو کہ وہ پریس کر کے یہاں پر ہنگ کرنا چاہے ان کو ہنگ کر دیں اور اس کی لیندھ ہم نے اتنی رکھ دی ہے کہ وہ نیچے ٹکرائیں نہیں پروپر ان کی کریز جو ہے وہ بنی رہے تاکہ جب بھی باوقتیں ضرورت استعمال کرنا چاہے تو دوبارہ پریس کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس کے علاوہ یہاں پر آپ تھوڑا قریب آ کر اس کو اور دیکھ سکتے ہیں یہ ویزیبل سپریٹر ہے اس میں جو جیولری ہے کچھ آپ کے کفلنگ ہے کچھ چھوٹی موٹی اشیاں ہوتی ہیں آپ کی جن کو جو ہے باوقتیں ضرورت آپ کو چاہیے ہوتا ہے تو ان کو آپ رکھ سکتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وقت پر آپ کو وہ چیزیں ملنے رہی ہیں مارکٹ سے پھر خرید کر لے کر آ رہے ہیں وہ اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ پھر آپ بھانجے بھتی جو کو گفٹ کرنی پڑتی ہے سکتے ہیں اب اس کے نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھے گا یہ رہی ہے اس درے کے اندر اپنا پورا بریف کیس رکھ سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ مزید اس پیس موجود ہے یہ ایک واشنوم کے اندر میکسیمم سپیس کو اٹلائز کیا ہے اب یہاں پر دیکھے گا یہ مزید اس پیس یہاں پر آپ کے سامنے ہے یہاں پر ہمیں ہی شو ریٹس دیتی ہیں جو آپ اپنے شوز کی مزید ورائیٹی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ڈراؤز یہ بھی دے دی ہے اس کو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ واشنوم میں وہ ہی کمپلیٹ تیار ہو کر بیٹروم میں آئے جے 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 بلکس ہے جائے جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو دوسرے بیٹروم کی جانب لے کر چلتے ہیں اس سے تھوڑا سا چینج ہے اس سے جی جی یہ مازٹر بیڈروم ہے ہمارا اسی سائز کا ہے یہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے ہونکتے اس کے اندر ہم نے تھوڑی سا تبدیلی کر دی ہے وہ اس لحاظ سے کر دی ہے کہ اس میں ہم نے جو کبرڈ ہے اس کو اس آپ کے باہتروم سے بلکل الگ کر دیا باتروم سے باہر نکال دیا ہے باہر نکال دیا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس میں ہم نے آئی آر انفراریٹ سینسر استعمال کیا اس کو کھول رہے ہیں یعنی اگر اس کا دور بند کر دیں گے یہ ٹیریس ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موڈل اپارٹمنٹ ہے یہ بلکل ہم نے اس کی ایکچول لکیشن پر بنایا ہے ناظرین ہم گلبر گرین میں ڈائمنڈ شاپنگ مال کا تمام جو پروگرام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جو موڈل اپارٹمنٹ ہے وہ بھی پورے کا پورا دکھایا جائے اس کے علاقے جو ان کا موڈل تھا اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا اور تمام جتنا وہ پروجیکٹ اس کے مطلب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ کی سرمایہ کر یہاں پر ضائع نہیں ہوگی اس انویسمنٹ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا آج کی پروگرام سے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ و ناصر